کیا خوب کہا ہے کسی نے زندگی میں رسک لینے سے کبھی ڈروں مت یا تو جیت ملے گی اور گر ہار بھی گئے تو سیکھ ملے گی انسانوں کے اندر عمل حازمہ ڈیجیشن ان ہومنز ہم مو کے ذریعے کھانا کھاتے ہیں اس کو حزم کرتے ہیں اور اس کو کام میں لاتے ہیں اور غزہ کے بیکار حصے پاخانے کے راستے باہر نکال دیا جاتے ہیں کیا کبھی آپ کو اس بات پر تاجب بھی ہوا کہ ہمارے جسم کے اندر غزہ کا کیا ہوتا ہے چلیے اسے معلوم کرتے ہیں غزہ ایک مسلسل کینال سے گزرتی ہے یہ کینال جوفے دہن بکل کیوٹی سے شروع ہوتی ہے اور مبرز یعنی انس پر ختم ہوتی ہے اس کینال کو مختلف خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جوہن جوفے دہن بکل کیوٹی نمبر دو غزہ کی نالی ایسو فگس نمبر تین میدہ سٹمک نمبر چار چھوٹی آنٹ سمال انٹسٹین بڑی آنٹ لارج انٹسٹین جو ریکٹم پر ختم ہوتی ہے اور نمبر چھے مبرز یعنی انس کیا یہ ایک لمبا راستہ نہیں ہے یہ سارے حصے مل کر الیمنٹری کینال یعنی دائرہ حازمہ ڈائجیشن ٹریکٹ کی تشکیل کرتے ہیں غزہ ان مختلف خانوں یا کمپارٹمنٹ سے ہو کر گزرتی ہے تو دھیرے دھیرے اس کے عجزہ حضم ہو جاتے ہیں جب غزہ ان خانوں سے ہو کر گزرتی ہے تو ان خانوں میں ایک خاص قسم کا رس یا رتوبت نکلتی ہے جو غزہ میں موجود پیچیدہ اشیاء کو سادہ اشیاء میں بدل دیتی ہے دائرہ حازمہ یعنی ڈائجیشن ٹریکٹ اور اس سے وابستہ غدود مل کر نظام حازمہ ڈائجیسٹیو سسٹم کی تشکیل کرتے ہیں اب ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ دائرہ حازمہ کے مختلف حصوں میں غزہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مو اور جوفے دہن میں غزہ کا کیا ہوتا ہے مو اور جوفے دہن the mouth and the buccal cavity غزہ مو کے ذریعے جسم کے اندر جاتی ہے غزہ کو جسم میں داخل کرنے کو نگلنا یعنی انجیشن کہا جاتا ہے ہم غزہ کو دانتوں سے چھباتے ہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں ہر ایک دانت کی جڑ مسوڑوں کے اندر موجود ایک جدہ ساکٹ میں پیوست ہوتی ہے جیسا کہ آپ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ داتوں کے اطراف ایک گوشنوہ حصہ ہے جسے ہم مسوڑے کہتے ہیں ہمارے دانت ان مسوڑوں کے اندر دھسے ہوتے ہیں دانت ظاہری طور پر مختلف ہوتے ہیں اور الگ الگ کام انجام دیتے ہیں اس لئے ان کے نام بھی الگ الگ ہیں داتوں کے چار خسمیں ہیں اگلے دانت کینائن پریمولر پیسنے والی داد داتوں کا پہلا سٹ شیر خورگی کے زمانے میں نکلتا ہے یہ دانت چھے سے آٹھ سال کے عمر میں گر جاتے ہیں ان کو دودھ کے دانت کہا جاتا ہے ان کے بعد جو دانت نکلتے ہیں ان کو مستخل دانت یا پرمننٹ ٹیت کہا جاتا ہے مستخل دانت تمام زندگی آپ کا ساتھ دے بھی سکتے ہیں اور بڑھاپے میں گر بھی سکتے ہیں ہمارے موں میں لوابی حدود یعنی سیلیوری گلینٹس ہوتے ہیں جن سے لواب یا تھوک کا رساؤ ہوتا رہتا ہے یہ لواب جسے ہم عام زبان میں تھوک بھی کہتے ہیں یہ غزہ میں موجود نشاستہ یعنی سٹارچ کو شکر میں بدل دیتا ہے اس کو ہم دجربے کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں دو امتحانی نڈی یعنی ٹیسٹ ٹیوبز لینے ہوں گے یہ ایک میں ہم چند ابلے ہوئے چاول لیں گے اور دوسرے میں تین تا پانچ منٹ چبائے ہوئے اُبڑے چاول لیں گے اب دونوں ٹیسٹ ٹیوبز میں تین تا چار ایمل پانی ڈالیں گے اب ہر ٹیسٹ ٹیوبز میں تین خطرے آئیوڈین کا محلول ملائیں گے پہلے والے ٹیسٹ ٹیوبز کا رنگ بھینگنی کالا یعنی بلو بلیک ہو جائے گا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُبڑے ہوئے چاول میں نشاستہ موجود ہے دوسرے ٹیسٹ ٹیوبز کے رنگ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں نشاستہ موجود نہیں ہے کیونکہ لواب یا تھوک نشاستہ کو شکر میں بدل دیتا ہے اگلا آزو ہے زبان زبان ایک پرگوشت ازلاتی ازو ہے جو جوفے دہن کی پشت تک پھیلی ہوتی ہے مو کے اگلے حصے میں یہ آزاد ہے اور ہر طرف کو حرکت کر سکتی ہے زبان بولنے کے علاوہ لواب کو غزہ میں ملانے اور غزہ کو نگلنے میں ہماری مدد کرتی ہے زبان سے ہی ہم کو مزے کا احساس ہوتا ہے ہماری زبان میں ذائقے کی کلیاں ہوتی ہیں جنہیں انگریزی میں ٹیسٹ پرڈز کہا جاتا ہے جو غزہ کے مختلف ذائقوں کا پتہ لگاتی ہیں اور ان کا احساس کراتی ہیں اب اس تصویر کو غور سے دیکھیں ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کے کونسے حصے سے کونسا ذائقہ معلوم ہوتا ہے اگلا حصہ ہے غزہ کی نلی ایسو فیگس جو غزہ آپ نگلتے ہیں وہ غزہی نلی میں جاتی ہے اس غزہ کی نلی کو ایسو فیگس کہا جاتا ہے غزہی نلی گردن اور سینے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے غزہی نلی کی دیوار کی حرکت غزہ کو نیچے ڈھکیلتی ہے حقیقت میں یہ حرکت تمام ایلیمنٹری کنال میں ہوتی ہے جو غزہ کو نیچے کی طرف ڈھکیلتی ہے مدہ سٹمک مدہ ایک موٹی دیوار والا تھیلہ ہے اس کی شکل ایک چپٹے یو کی طرح ہے اور یہ ایلیمنٹری کنال کا سب سے چوڑا حصہ ہے یہ ایک طرف غزہی نلی سے غزہ کو حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف چھوٹی آنٹ میں اس کو چھوڑتا ہے میدے کا اندرونی استر مخاط میوکس ہیٹروکلورک ایسیڈ اور حازم رتوبتوں ڈائیجسٹیو جوسس کو چھوڑتا ہے مخاط میدے کی حفاظت کرتا ہے ایسیڈ ان بہت سے بیکٹیریا کو مارتا ہے جو غزہ کے ساتھ ساتھ میدے میں داخل ہو جاتے ہیں یہ تیزاب میدے کے میڈیم کو تیزا بھی بنا دیتا ہے حازم رتوبتیں پروٹین کو سادھا اشیاں میں توڑ دیتی ہیں اب ہم اگلے ازو کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہے چھوٹی آنٹ سمال انٹسٹائن چھوٹی آنٹ بہت زیادہ بلکھائی ہوئی ہوتی ہے یہ تقریباً سات اشریا پانچ میٹر لمبی ہوتی ہے یہ آنٹ جگر اور لب لبا سے رتوبتوں کو حاصل کرتی ہے اس کے علاوہ خود اس کی دیواریں رتوبتوں کا اخراج کرتی ہیں جگر یعنی لیور سرخی مائل بھورے بھورے رنگ کا غدود یعنی گلینڈ ہوتا ہے جو شکم کے اوپری حصے میں دائیں طرف فاقیہ ہوتا ہے یہ جسم کے اندر سب سے بڑا غدود ہوتا ہے یہ سفرا یعنی بائل جو اس کا افراز کرتا ہے جو ایک تھیلی میں جمع ہو جاتا ہے جسے پتہ یا گال بلیڈر کہتے ہیں سفرا چربی کے بڑے ٹکڑے کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے لب لبا پینکریاس ایک کریم کلر کا بڑا غدود ہوتا ہے اور میدے کے نیچے واقعہ ہوتا ہے لب لبے کی رتوبت کاربوہیڈریٹ اور پروٹین پر عمل کرتی ہے اور ان کو سادہ تر شکلوں میں تبدیل کر دیتی ہے جزوی طور پر حضم شدہ غزہ اب چھوٹی آنٹ کے نچلے حصے میں پہنچتی ہے جہاں آنٹوں کی رتوبت غزہ کے تمام اجزاء کے حازمے کو مکمل کر دیتی ہے یعنی کاربوہیڈریٹ سادہ شگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں جسے گلوکوس کہا جاتا ہے چربی یا فیرس چکنے آسیڈوں اور گلیزرول میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پروٹین امینو آسیڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں چھوٹی آنٹ میں عمل جذب اب حضم شدہ غزہ آنٹ کی دیوار میں پائی جانے والی خون کی نالیوں میں چلے جاتی ہے اس کو عمل جذب یعنی ابزورپشن کہتے ہیں چھوٹی آنٹ کی اندرونی دیواروں میں ہزاروں انگلی نمہ شکلیں ہوتی ہیں جنہیں ولائی کہا جاتا ہے یہ ولائی حضم شدہ غزہ کے جذب کے لیے سطح کے رغبے کو بڑھا دیتے ہیں ہر ولائی میں بارک اور چھوٹی خون کی نالیوں کا ایک جال ہوتا ہے جو سطح سے خریب ہوتا ہے ولائی سطح حضم شدہ غزہ کو جذب کر لیتی ہے یہ جذب شدہ اشیاء خون کی نالیوں کے ذریعے مختری فازہ کو پہنچا دی جاتی ہیں جہاں ان کا کام پیچیدہ اشیاء جیسے پروٹین وغیرہ کو بنانا ہوتا ہے جن کی ضرورت ہمارے جسم کو ہوتی ہے اس کو استحالہ یا اسیملیشن کہا جاتا ہے خلیوں کے اندر گلوکوز آکسیجن کی مدد سے کاربن ڈیاکسیڈ اور پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے اور توانے ہی خارج ہوتی ہے اب جو غزہ غیر حضم شدہ اور غیر جذب شدہ رہے گئی وہ بڑی آنٹ میں چلی جاتی ہے بڑی آنٹ لارج انٹرسٹائن بڑی آنٹ چھوٹی آنٹ کے مقابلے چھوٹی ہوتی ہے لیکن چوڑی ہونے کی وجہ سے اسے بڑی آنٹ کہا جاتا ہے اس کی لمبائی تقریباً ایک آشر یا پانچ میٹر ہوتی ہے اس کا کام غیر حضم شدہ غزہ سے پانی اور کچھ نمکیات کو جذب کرنا ہے باقی بچا ہوا فضلہ یا ویسٹ اور وہاں نیم ٹھوس فضلے کی حالت میں رہتا ہے یہ فضلہ مبرس کے ذریعے وقتاً فوقتاً وہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے اس کو اخراج فضلہ یا ایجشن کہا جاتا ہے اس طرح غزہ ہمارے جسم میں حضم ہوتی ہے چلیے اسے ہی ایک بار ریوائز کر لیتے ہی سب سے پہلے غزہ موہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے جہاں پر دانت غزہ کو چباتے ہیں اور زبان غزہ کو دانتوں کی طرف ڈھکیلتی ہے موہ میں موجود لواغ یا تھوک غزہ میں موجود سٹارچ کو سادہ شکر میں تبدیل کرتا ہے اس کے بعد چبائی ہوئے غزہ غزہی نالی میں داخل ہوتی ہے جسے ایسو فیگس کہا جاتا ہے حلق کے اندر ہوا اور غزہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے البتہ حلق میں ایک فلیپ نمہ وال ہوتا ہے جو غزہ کو ساز کی نالی میں جانے سے روکتا ہے غزہی نالی میں دیوار کی حرکت غزہ کو نیچے ڈھکیلتی ہے اس کے بعد غزہ میدے میں داخل ہوتی ہے جہاں یہ تین تا چار گھنٹے تک رہتی ہے اس دوران اس کے اندرونی سطح میں ہیڈرو کلورک ترشہ خارج ہوتا ہے جو غزہ میں موجود بیکٹیریا کو مارتا ہے یہاں پر غزہ میں موجود پروٹین سادہ اشیاء میں توڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد غزہ چھوٹی آنٹ میں داخل ہوتی ہے جو تقریباً سات اشریہ پانچ میٹر لمبی ہوتی ہے یہ آنٹ جگر اور لب لبا سے رتوبت حاصل کرتی ہے اور اس کے علاوہ چھوٹی آنٹ میں بھی رتوبتیں خارج ہوتی ہیں یہ تمام رتوبتیں مل کر غزہ کو حضم کرنے میں مدد کرتے ہیں یعنی کاربوہیڈریٹس کو سادہ شگر میں چربی کو گلیزرول میں اور پروٹین کو امینو ترشوں میں تبدیل کرتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹی آنٹ میں انگلیوں کی شکل جیسے ویلائی پائے جاتے ہیں جو حضم شدہ غزہ کو خون میں جذب کر کے تمام آزا تک پہنچاتے ہیں جسے استحالہ یا اسیمیلیشن کہا جاتا ہے خلیوں کے اندر گلوکوز آکسیجن کی مدد سے کاربن ڈیاکسیڈ اور پانی میں تبدیل ہوتا ہے اس سے توانہ ہی خارج ہوتی ہے اس کے بعد غیر عظم شدہ غزہ بڑی آنٹ میں داخل ہوتی ہے جس کی لمبائی تقریباً ایک آشریہ پانچ میٹر ہوتی ہے یہاں پر غیر عظم شدہ غزہ سے پانی اور نمکیات کو جذب کر لیا جاتا ہے اور باقی بچا ہوا ویسٹ ریکٹم میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے مبرس کے ذریعے خارج کر دیا جاتا ہے جسے اخراج فضلہ یا ایجشن کہتے ہیں انسانوں کے اندر عمل حازمہ کا عمل کافی پیچیدہ ہے جو خدا کی خدرت کو ظاہر کرتا ہے امید ہے آپ کو عمل حازمہ کے متعلق سمجھ آیا ہوگا اب ہم چند انوکھی معلومات حاصل کریں گے نٹھائیاں اور دانتوں کا خراب ہونا یا سڑنا بیکٹیریا عام طور پر ہمارے موں میں موجود رہتے ہیں لیکن یہ ہمارے لئے نقصاندہ نہیں ہوتے لیکن اگر ہم اپنے موں اور دانتوں کو کھانا کھانے کے بعد ساف نہ کریں تو بہت سے نقصاندہ بیکٹیریا کو زندگی مل جاتی ہے اور وہ پنپنے لگتے ہیں یہ بیکٹیریا اس شکر کو جو کھانا کھانے کے بعد موں میں رہ جاتی ہے تحلیل کر دیتے ہیں اور ایسیڈ چھوڑتے ہیں یہ ایسیڈ دانتوں کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اس کو دانتوں کی خرابی یا دانتوں کا زوال انگریزی میں ٹوٹ ٹکے کہتے ہیں اگر وقت پر اس کا علاج نہ ہو تو پھر یہ سخت درد دانتوں میں پیدا کرتی ہے اور شدت کی حالت میں دانت زائع بھی ہو سکتے ہیں چاکلیٹ مٹھائیاں کوڈ رنگز اور دوسری شکر والی مسنوعات دانتوں کے زوال اور بیماریوں کا خاص سبب ہی اسی لئے دانتوں کو برش یا مسواک وغیرہ سے ضرور ساف کرنا چاہیے اور ڈینٹل فلاسکا بھی استعمال کرنا چاہیے جو کچھے ریشے سے خاص طور پر تیار کیا گیا دھاگا ہوتا ہے اور دانتوں کے درمیان غزائی ذرات کو نکال دیتا ہے دانتوں کی صفائی کا یہ عمل دن میں دو بار کرنا چاہیے اور ہر مرتبہ کھانا کھانے کے بعد مو کے اندرونی حصے کی رگڑ کر اچھی طرح صفائی کرنی چاہیے اس کے علاوہ گنڈی املیاں یا کوئی بھی بے دھولی چیز مو میں نہیں رکھنی چاہیے ایک اور انوکھی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی جب آپ جلدی میں کھاتے پیتے ہیں یا کھاتے پیتے میں ہستیں بولتے ہیں تو پھندہ لگ جاتا ہے یا ہچکیاں آنے لگتی ہیں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب غزائی اجزہ سانس کی نلی میں چلے جاتے ہیں سانس کی نلی ہوا کو نتھنوں سے لے کر پھپڑوں تک پہنچاتی ہے سانس کی نلی غزائی نلی کے متصل ہوتی ہے حلق کے اندر ہوا اور غزہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہے اگر ایسا ہے تو غزہ کو کونسی چیز سانس کی نلی میں داخل ہونے سے روکتی ہے جب آپ کسی چیز کو نگلتے ہیں تو ایک فلاپنومہ وال سانس کی نلی کا راستہ بند کر دیتا ہے اور غزہ کو غزہ کی نالی کی طرف موڑ دیتا ہے اگر اتفاق سے غزائی اجزہ سانس کی نلی میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں پھندہ لگ جاتا ہے یا ہچکیاں آنے لگتی ہیں اب میدے سے متعلق ایک دلچس واقعہ ہے میدہ کیا کام کرتا ہے یہ بات ایک عجیب و غریب طور پر معلوم ہے اٹھارہ سو بائیس میں ایک شخص جس کا نام الیکسس سینٹ مارٹین تھا وہ بندوخ کی گولی سے زخمی ہو گیا گولی نے سینے کی دیوار کو سخت نقصان پہنچایا اور اس سے میدے میں سراخ ہو گیا اسے ایک امریکی فوجی ڈاکٹر کے پاس لیا گیا جس کا نام ویلیم بی مونٹ تھا ڈاکٹر نے مریض کی جان بچائی لیکن وہ سراخ کو صحیح طور سے بند نہ کر سکا بی مونٹ نے اس موقع سے فیدہ اٹھایا اور سراخ کے ذریعے میدے کے اندر کا مشاہدہ کیا اس کے مشاہدات چونکہ دینے والے تھے بی مونٹ نے دیکھا کہ میدہ غزہ کو بلو رہا تھا اس کی دیوار ایک ایسے سیال کا افراس کر رہی تھی جو غزہ کو حضم کر رہا تھا اس نے یہ بھی دیکھا کہ میدے کا آخری سرہ آنٹ میں اسی وقت کھلتا ہے جب میدے کے اندر غزہ کو حضم کرنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے سبحان اللہ اس سے ہمیں خدا کی خدرت کا پتا چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے انسان کو بنایا ہے اسی طرح اب ہم اسحال یعنی ڈیریا کے متعلق چند معلومات حاصل کریں گے ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو بھی پانی جیسے دست بار بار آنے لگے ہوں اس حالت کو اسحال کہا جاتا ہے ایسا کسی انفیکشن یا بدحضمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے ہندوستان میں اور خاص طور پر بچوں میں یہ بیماری عام ہے اگر مرض شدید ہو جائے تو یہ محلک بھی ہو جاتا ہے یہ محلک اس لیے ہو جاتا ہے کہ اسحال کی وجہ سے جسم سے پانی اور نمکیات کا زیادہ اخراج ہو جاتا ہے اسحال کی طرف سے غفلت نہیں برتنی چاہیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی پہلے ابلہ ہوا تھنڈا پانی اس میں چٹکی بھر نمک اور شکر گھول کر جتنا ہو سکے پلا دے نمک اور شکر والے اس گھول کو ORS یعنی Oral Rehydration Solution کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ انسانی نظام حازمہ الیمنٹری کینال اور افرازی خدود پر مشتمل ہوتا ہے اس میں جوفے دہن ایسو فیگس میدہ چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ جو ریکٹم پر ختم ہوتی ہے اور مبرز شامل ہیں خاص حازم غدود جو حازم رتوبتوں کا افراز کرتے ہیں تین ہیں نمبر ایک لعبی غدود سیلیوری گلینٹس جگر اور لبلبا پینکریاس اور نمبر تین میدہ اور چھوٹی آنٹ کی دیواریں بھی حازم رتوبتوں کا افراز کرتے ہیں خضا کھانے کے طریقے مختلف عزویوں میں مختلف ہیں عمل حازمہ ایک پیچیدہ عمل ہے اس عمل میں درجہ زیل مرحلے شامل ہیں نمبر ایک ننگلنا انجیشن نمبر دو حضم کرنا ڈیجیشن نمبر تین جذب کرنا ابزورپشن نمبر چار استحالہ اسیمیلیشن اور نمبر پانچ اخراج یا ایجیشن نشاستہ جیسے کاربو ہیڈریٹ کا عمل حازمہ جوفے دہن میں ہی شروع ہو جاتا ہے پروٹین کا عمل حازمہ میدے میں ہوتا ہے جگر سے افراد شدہ سفرہ لب لبے کی رتوبت اور آنٹ کی دیواروں سے افراد شدہ حازم رتوبت چھوٹی آنٹ میں غزہ کے تمام اجزاء کے عمل حازمہ کو مکمل کرتے ہیں خون کی نالیاں حضم شدہ غزہ کو جذب کر لیتی ہیں جذب شدہ اشیاء جسم کے مختلف حصوں میں پہنچا دی جاتی ہیں اور غیر حزم شدہ غزہ سے پانی اور نمک کو بڑی آنٹ جذب کر لیتی ہے غیر حزم شدہ اور غیر جذب شدہ تل چھٹ کو جسم مبررس کے راستے فضلے کی شکل میں باہر نکال دیتا ہے چلیے اب ہم ایک کوئس کھیلتے ہیں اب سکرین پر ایک سوال اور اس کے آپشنز بتائیں جائیں گے اس کے بعد جواب کے لیے تھوڑا وقفہ دیا جائے گا اس دوران آپ کو جواب بتانا ہوگا پھر اس کا صحیح جواب بتایا جائے گا سوال نمبر ایک غزہ جسم میں سب سے پہلے کون سے عزو سے داخل ہوتی ہے اور آپ کیا آپشنز ہیں آپشن اے میدہ آپشن بی مو یا آپشن سی بڑی آنٹ اس کا صحیح جواب ہے مو غزہ جسم میں سب سے پہلے مو کے ذریعے داخل ہوتی ہے سوال نمبر دو ہمارے مو میں کون سے غدود ہوتے ہیں اور آپ کی آپشن سی لعابی غدود لب لبا یا دانت اس کا صحیح جواب ہے لعابی غدود ہمارے مو میں لعابی غدود ہوتے ہیں سوال نمبر تین جزائن آلی کا ایک اور نام آپ کے آپشن سیں آپشن اے مخات آپشن بی ایسو فیگس اور آپشن سی لب لبا اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی ایسو فیگس سوال نمبر چار ایلیمنٹری کنال کا سب سے چوڑا حصہ کونسا ہے اور آپ کے آپشن سی میدہ چھوٹی آنت یا بڑی آنت صحیح جواب ہے میدہ ایلیمنٹری کنال کا سب سے چوڑا حصہ میدہ ہے سوال نمبر پانچ چربی مکمل طور پر حضم ہو جاتی ہے اور آپ کے آپشن سی میدے میں آپشن بی مو میں یا آپشن سی چھوٹی آنت میں یعنی کون سے حضو میں چربی مکمل طور پر حضم ہوتی ہے اس کا صحیح جواب ہے چھوٹی آنت میں چربی مکمل طور پر چھوٹی آنت میں حضم ہو جاتی ہے سوال نمبر چھے غیر حضم شدہ غزہ سے پانی کا انجزاب خاص طور پر کہاں ہوتا ہے اور آپ کی آپشن صحیح اے مدے میں آپشن بی بڑی آنٹ میں یا آپشن سی چھوٹی آنٹ میں اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی بڑی آنٹ میں سوال نمبر سات چھوٹی آنٹ میں موجود انگلے نمہ ساخت کیا کہلاتی ہے آپشن اے مخاط آپشن بی ولائی آپشن سی سفرہ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی ولائی چھوٹی آنٹ میں موجود انگلے نمہ ساخت کو ولائی کہا جاتا ہے سوال نمبر آٹھ فضلہ مبررس کے ذریعے باہر نکال دیا جاتا ہے اس عمل کو کیا کہتے ہیں آپ کے آپشن سہیں اخراج فضلہ حازمہ یا استحالہ اس کا صحیح جواب ہے اخراج فضلہ امید ہے آپ کو سیکھنے میں مزا آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی